امریکی اور بھارتی سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ کروڑوں سال قبل سمندروں میں پائے جانے والے جانور ٹرائیلو بائٹس اپنی ٹانگوں سے آکسیجن جذب کرتے تھے یعنی وہ اپنی ٹانگوں سے سانس لیتے تھے آج سے تقریباً ستامور کروڑ سال پہلے ظہور پذیر ہونے والے یہ جانور ایک لمبے عرصے تک سمندروں میں حکمران رہے اور لگ بھگ ستائیس کروڑ سال پہلے مادون ہو لے ٹرائیلو بائٹس نہ صرف اپنی اقسام بلکہ تعداد کے اطباع سے بھی اتنے زیادہ تھے کہ آج بھی ریکوزی ریکارڈ یعنی فوسیل ریکارڈ میں سب سے زیادہ انہی کی باقیات ملتی ہیں جن میں سے اکثر انتہائی محفوظ اور مکمل حالت میں ہیں اگرچہ ٹرائیلو بائٹس کا تعلق فائلم آرثروپوڑا سے تھا جس سے موجودہ زمانے کے تمام کیڑے مکوڑے بھی تعلق رکھتے تھے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کیڑے مکوڑوں میں شمار نہیں کیا جاتا درجنوں تانگوں سخص ہول اور مختلف حصوں میں بٹے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ جن کے لمبائی ایٹ میلی میٹر سے ساتھ سو میلی میٹر تک ہو سکتے تھے البتہ ٹرائیلو بائٹس کی اوست لمبائی پچاس سے ساتھ میلی میٹر تک معلوم ہوئی ہے ایک تحقیق میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا امریکن منزیم آف نیچرل ہسٹری اور انڈین اس تیتسٹیکل انسٹیٹیوٹ آف کلکتہ کے سائنس دانوں نے کمپیوٹرائز ٹوموگرافی کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے ٹرائیلو بائٹ رکازات کا اتنی باریک بھی اسے مشاہدہ کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا سیٹی سکینر کے ذریعے ٹرائیلو بائٹ رکازات کا تھری ڈی اور ہائی ریزولیشن اکس حاصل کیا گیا جن میں دس مایکرون سے تیس مایکرون جتنے باریک جسمانی خد و خال بھی دیکھے جا سکتے تھے معاظنے کی ذریعے سے بتاتے چلیں کہ ایک عام انسانی بال کی اوست موٹائی ستر مایکرون ہوتی ہے یعنی سیٹی سکین کے مدد سے دیکھی گئی یہ جزیات انسانی بال سے بھی سات گناہ تک باریک تھی ٹرائیلو بائٹ کی اندھی سیٹی سکینز کا جائزہ لیتے دوران سائنس دانوں کو ان کے ٹنگوں کے اوپر والے حصوں میں خرد بینی ریشے دکھائی دیئے جو موجودہ مچھلیوں کے گلپڑوں سے مشابہت رکھتے تھے مزید چاند بین اور تجزیے کے بعد بالاخر ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ ٹرائیلو بائٹس اپنی ٹانگوں پر موجود انہی ریشوں کی مدد سے پانی میں موجود آکسیجن جذب کرتے تھے یعنی وہ سانس لیتے تھے